آغاز سے ہی تھوڑا سا بتائیے شروعات جو ہے وہ کریئر کے حوالے سے فیصل آباد سے بھی ان کا تعلق رہا ہے جی میرا خیر وہ تو بچپن کا بہت ابتدائی حصہ لاہور میں پھر اس کے بعد جو کولنگ ہے وہ ساری فیصل آباد سے یعنی میٹرک تک پھر میں نے وہاں کا ایک چھوڑا سا گاؤں ہے گجر سنگھ والا وہاں سے میں نے میٹرک کیا میٹرک کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ جو آپ کے اندر ایک گجر ابھی تک ہے یہ گجر سنگھ والا اور وہی سے ایک دبنگ صحافی کی بھی کریٹس آتے ہیں میں میٹرک میں تھا شاید نائنٹھ میں تھا پرابلی تو میں نے وہاں سے واقعی طرح ایک دو اخبارات میں آن لائن وہ ڈاک بھیج کے خاتلک کے نہیں کرتے تھے اس کے بعد وہ مجھے کچھ کارڈز ملے بھی پھر میں نے ان کو ٹائپ کروا کے تو مجھے یہ شوق تو تھا آخر اخبار کا ٹیلی ویشن کا بولنے کا بچپن میں ہی سکول کی سطح سے بہت سارے مقابلے میں نے ڈسٹرک کے لیول پہ ڈیویزن کے لیول پہ سوبے کے لیول پہ ڈیبیٹر کے بھی نات کے بھی پھر اکوالیات کے ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا وہ بولنے کا پبلک سپیکنگ کا کچھ نہ کچھ تو تھا وہاں سے پھر لاہورہ گئے آپ کے شہر میں اسلامیہ کالیج سیور لائنز ایک ہے وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا پھر میری اممہ کا یوں کہہ لیجے کہ جب میں پیدا ہوا ہوں گا شاید تب سے یہ خواب تھا کہ بچے کو گورنمنٹ کالیج میں پڑھانا ہے جی سی سے پھر آپ نے گریجویشن کیا تو میں نے پھر گورنمنٹ کالیج لاہور سے گریجویشن بھی کی ماسٹرز بھی کیا اور ماسٹرز کر ہی رہا تھا اور اس دوران بہت پلوں کے نیزے سے بہت سا پانی بہ گیا مطلب میں اس زمانے میں بہت سارے خبارات میں کولم لکھا کرتا تھا زیادہ مین سٹریم میں نہیں شام کے خبارات میں موقع مل جاتا تھا اور بڑی سٹریگل کی اس زمانے میں یعنی گورنمنٹ کالیج سے روزنامہ پاکستان جیل روڈ تک میں ڈیلی پیدل آیا کرتا تھا اپنا کولم دینے کے لیے نوائے وقت کا جو آفس تھا وہاں پہ سیڈیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے بہار وہاں آکے اپنے کولم دیتے تھے پھر پاکستان ٹیلیویشن کو میں نے فون کی ایک دن کہ جی مجھے خبریں پڑھنی ہیں جو یہ لوکل نیوز ہوتی ہیں یہاں لاہور سے ہوتی تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آج ہیں تو جب میں گیا تو مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں تو بہت چھوٹا سے ایک شاید تھرڈ یئر کا سیکنڈ ڈیئر کا ایک بچہ تھا تو فون پہ ان کو میری آواز سے لگا کہ یار یہ اردو شردو اس کی ٹھیک ہے بلالے تھے اس کو تلفز والا معاملہ اس فرقہ ٹھیک ہوگی تھا وہ تو بچمند سے ٹھیک تھا لیکن اردو کی جیسے کہہ دیں آپ کا ایکسنٹ اردو کا تلفز اتنا صاف کیسے ہیں بینگ اللہوری مجھے نہیں پتا میں نے بس لوگوں نے اس بات میں مزاق بھی بنایا میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے بہت ساری کتابیں جو تفاصیر ہیں جو سہائی ستہ کی کتابیں ہیں وہ میں نے چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھ لی تھی لوگوں نے کہا جی لوگ جی بلکہ وہ ٹرنڈ ایک ٹویٹر پہ لوگوں نے میں نے ذراہ مزاق بنایا لیکن واقعہ اتن ایسا ہے کہ جب میں اپنے گاؤں میں تھا تو ہمارے گھر میں ٹی وی کی اجازت نہیں تھی اس زمانے میں نہ ٹی وی تھا نعیم صاحب نہ وہ جو ٹیپ ریکارڈر ہے وہ تھا میرے اببہ کی لائبریری تھی اس کے اندر بہت ساری کتابیں تھیں وہ کتابیں تھیں جو تفسیر ابن کسیر تفسیر در منصور تفسیر رازی تفسیر تبری صحیح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس زمانے میں ہم قصوں کی تلاش میں اسلامی کہانیوں کی تلاش میں ان کتابوں کو اور option ہی کوئی نہیں تھا نا سکول کی کتابوں سے بچہ ویسے بھاگتا ہے میں وہ صرف stories اور وہ نکالنے کے لیے میں تو میں زمانے میں ورک گردانی کیا کرتا تھا تو شاید اردو کا کچھ تھوڑا سا حصہ وہاں سے اور ہمیں اجنازت بھی نہیں تھی پنجابی بولنے کے very unfortunate ہمارے پنجابی معاشرے کا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ بچہ پنجابی بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بتتمیز ہو گیا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے حالانکہ پاکستان کے باقی سندھی بہت پرائیڈلی وہ کرتے ہیں بہت پرائیڈ کے ساتھ پشتون بھی آپ دیکھیں گے اپنے بچوں کے ساتھ یعنی کہ آپ نے کبھی بچپر میں کبھی پنجابی نہیں بولی صرف نہیں بولی گاؤں میں گجر سنگھ والے میں رہتے ہوئے بھی فیصل آباد میں نے پنجابی نہیں بولی تو وہ that's why شاید کہ اردو تھوڑی بہتر ہوتی چلی گئی لیکن یہ کہ میں بہرحال اردو گجر برگر گجر برگر گجر پی ٹی وی کو کال کر دی کہ جی میں خبریں پڑھنا جاتا فون کی وہاں شمائلہ صاحبہ تھی ایک ایڈونہ بس وقت تو وہ کہاں ہوں گی انہوں نے فون سنا انہوں نے مجھے کہا کہ دو چار جب منٹ بعد کی انہوں نے مجھ سے ان کو لگا کہ کوئی خبریں پڑھ سکتا ہے بندہ جو بھی ہے انہوں نے مجھے کہا آپ آ سکتے ہیں میں نے کہا جی میں ابھی آیا ریمنٹ کالج سے اس مانے میں نینے وہ تیتیس دس ہم نے لیے تھے جو نو کیا خیر میں پہنچ گیا جی جب مجھے انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کو شدید مایوسی ہوئی یہ تو بہت بچہ ہے جو کہ سکرین پہ نہیں آ سکتا اس کے بعد مجھے انہوں نے صرف ٹرخانے کے لیے کہا کہ اچھا آپ سنائیے خبریں تو ہم ذرا نئے انداز میں پڑھتے تھے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا انہوں نے کہا بیٹا سر نہیں لاتے ہوتے پی ٹی وی پہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا یعنی بالکل وہ آپ نے مجسمہ بن کے خبریں پڑھنی ہوتی تھیں انہوں نے کہا آپ کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو میں نے کہا سر میں آ جاتا ہوں ٹریننگ کے لیے اب میں اگلے پڑھ گیا ان کے ایک طرح سے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں اگلے آٹھ مہینے میں مستقل روزانہ گورنمنٹ کالج سے چلتا تھا کبھی کسی نے چھوڑ دینا بائیک وغیرہ پہ تو ٹھیک ورنہ پیدل پورا گورنمنٹ کالج سے آل دو وے پاکستان ٹیلیویشن اچھیک رینڈم کال تھی کوئی سفارش نہیں تھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تو میں جاتا تھا آٹھ مہینے تک نئی بھائی میں ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے خبریں بنا رہے ہوتے تھے تو میں پرانی جو کل کی پرسوں کی خبریں ہوتی تھی وہ تھبے اٹھا لیتا تھا پیپروں کے اور اس کو بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور مجھے کہ وہ کہتے ہوتے تھے غلام دستگیر ربانی تھے بڑا بڑے نام تھے اس وقت پاکستان ٹیلیویشن میں تو مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ لاؤڈ یعنی اونچا پڑھتے رہے تو میں پڑھتا رہتا تھا اور ان میں سے کسی کا دل چاہتا تھا تو وہ سر اڑھا کہتا تھا وفاق نہیں وفاق صدر نہیں صدر وہ میری ساتھ ساتھ اصلاح کرتا تھا کبھی کبھی لیکن آٹھ مہینے تک میں خود پہ آج رشک کرتا ہوں کنسسٹنسی سے بڑی بات ہے بلکل اور مجھے اس کا کوئی معافضہ نہیں مل رہا تھا مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ مجھے خبریں پڑھائیں گے یہ تو میں لیکن جاتا رہا پیدل روزانہ کی بنیاد تو وہ مجھے لگتا ہے شاید وہ ان میں سے فروتفل پروڈیسر لیکن صرف وہ ٹریننگ تو آپ کی کوئی شک نہیں اس نے بڑا ساتھ دیا بڑا ساتھ دیا ٹریننگ نے اور وہ بڑے بڑے نام پاکستان ٹیلیویزن کے جنہوں نے تیس تیس چالیس چالیس برد سرف کیا آپ کی ٹی وی کو نو ڈاؤٹ کہ وہ وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا قیمتی ٹائم تھا تو پھر ایک دن اچانک ہنگامی طور پر جن صاحب نے پڑھنی تھی خبریں شاید وہ نہیں پہنچ سکے کچھ ایسا ہوا اور وہ کررا میرے نام نکلا بائی چانس کب آئی آپ کی بالی وہاں بھی بائی چانس اور اے آر وائی پہ جب میں نے خبریں پڑھنا شروع کی تو مجھے جب بلالیا گیا تو وہاں پہ بھی جب میں نے پہلی شفٹ کی تو وہ بھی بائی چانس تھی کہ جو انکر تھی وہ نہیں آئی تھی وہ بھی میں ٹریننگ فیز میں ہی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی اب خبریں آپ نے پڑھنی ہے پانچ یونٹ پہلے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس زمانے میں آپ کو اندازہ ہوگا شاید آپ نے نہ دیکھا کہ وہ تقریباً کوئی دس دس فٹ کے کیمرے ہوتے تھے پی ٹی وی والے بہت بڑے دیکھتے ہیں وہ لگتا جیسے توپ ہوتی ہے آج بھی بہی ہے لگتا جیسے توپ ہے بہت بڑے شدید والے کیمرے اس کے سامنے میں بیٹھا پہلی بار میں نے کان میں ٹوٹی لگائی اور پہلی بار میرے کان میں پائیو فور ٹری ٹو ون لائیو اور نہیں بھائی میرا دل چاہے کہ میں بھاگ جاؤں گا یہ سب کچھ اٹھا رہا وہ اتنا پریشر تھا وہ پکسان تیلیویزن کا ایک ماحول اس کا وہ ایک ہسٹورک وہ میرے بڑے بڑے نام ان کرسیوں پر بیٹھ کر گزرے ہوئے تھے سو وہ لمحہ تھا گھبراہی نہیں آپ بہت زیادہ مطلب سمجھیں کہ پتہ نہیں کیوں میں وہ اتار کے بھاگا نہیں ایک لمحے کے لیے میں نے دماغ میں یہ آیا کہ میں یہ نو سب کچھوڑوں اور دور لگا دوں یہاں سے بٹ لب جب وہ میں نے پہلے کوئی ایک دو جملے پڑھ لیے پھر تھوڑا سا میں کام ہوا اور میرا خیال ہے میں نے پہلے بلٹن میں کوئی فنبل نہیں کیا میں یہی پوچھے لگی تھی کوئی فنبل نہیں کیا پانچ منٹ کی سات منٹ کی خبریں ہوتی تھی وہ لوکل بلٹن اور وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا پھر عالم یہ تھا اچھا وہاں پہ پھر روستر بنا کرتا تھا ہر مہینے کا تو وہ بڑی بات ہوتی تھی کسی کو چار بلٹن مل جانے کسی کو پانچ مہینے کے مل جانے اور ہر بلٹن کا ڈھائی سو روپیہ تھا میرا خیال ہے اس ڈھائی سو میں چار بلٹن ملنے کا مطلب ہے آپ کو ہزار روپے ایک وقت یہ جب میں نے پی ٹی وی چھوڑا تو اس وقت میرے پاس مہینے کے اٹھائیس بلٹن تھے واقعی سارے انکرز انہوں نے تقریبا اٹھائیس بلٹن میں اٹھائیس چھبیس ستائیس اٹھائیس بلٹن کیا کرتا تھا اور وہ بڑے پیسے ہو جاتے تھے ہمارے پاس بڑی اجیاشی تھی وہاں سے شروع کیا پھر پی ٹی وی کرتے کرتے پھر جس ادارے سے میں واؤستہ ہوں ابھی نام لے سکتے ہیں اہا کیوں نہیں لے اے آر وائے نے اس زمانے میں اوپن ڈے اناؤنس کیا کہ جی کوئی بھی آئے اور آکے آوڈیشن تھے یہاں بھی کراچی میں بھی تو میں نے کہا کہیار جانا چاہیے وہ نیچے ٹکر سلم ہے میں آپ پی لیجے نہیں میں پیتا ہی نہیں کافی وہ جب میں گیا یہاں پہ جو بیورو آفیس تھا ادھر کوئی پانچ ہزار بندہ موجود تھا اور آوڈیشن کے لیے انہوں نے ٹکر چلا دیئے تھے کہ اس دن اوپن ڈے ہے اور جو آنا چاہے اچھا ادھر آوڈیشن ہوا یہ توفیل روڈ پہ جب بیورو آفیس تھا کینٹ میں اچھا آوڈیشن ہوا آوڈیشن تھا میں یہاں اب بنامی صاحب سمجھیں کہ ادھر کراچی میں یارہ مجھے فون کر لیتے ہیں میں نے پتا اندازے میں کر لیتے ہیں میں نے جب یہاں جا کے پرچی پر نمبر لکھوایا پرچیوں پر نمبر لکھے جارہے تھے آوڈیشن پر جو جا رہا تھا جا کے اپنی ریجسٹریشن کر رہا تھا چوبیس سو سمتنگ نمبر تھا میرا جو پرچی مجھے ملی اس کے بعد میں نے کہا چلتے ہیں کہاں پر وہاں سے پھر واپس کالیج آ گیا اس کے بعد ایک اور میری سینئر ڈیبیٹر تھی خاتون انہوں نے بھی اپنا نام لکھوایا تو وہاں جا کے وہ زبردستی مجھے لے گئی پرنہ میں نے کہا کہاں پہ اتنے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ آئے گا انہوں نے کہا کہ مجھے ڈراب بھی کر دو ذرا تمہانے میں نے بز میں تارک عزیز میں بیعت بازی سے پیسے جیتے تھے اور ایک بائک لی ہوئی تھی جو واپس گئے تو وہاں اللہ غریق احمد کرے تارک ملک ریپورٹر تھے جو بعد میں ایک ڈکیٹی میں مار دیئے گئے ہمارے ڈان سے بھی وابستہ رہے پھر ایار وائے سے بھی انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں سے مجھے کہا کہ آپ آگے آ جائیں بائی چانس اور میں نے ادھر دیکھا کہ کس کو بلا رہے ہیں پھر ادھر دیکھا پھر انہوں نے مجھے کہا آپ پھر میں نے کہا میں انہوں نے کہا ہاں آپ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آگے آجیں پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھا ہوگا انہوں نے کوئی تو انہوں نے مجھے کہا کیا بیٹھ جائیں اور کون تھے ہیڈ اس وقت پروگرامنگ وغیرہ میں سرولہ ملک صاحب بیورو چیف تھے اپنا ادھر اس وقت دی این اویس توحید تھے غالبک اوٹی اوٹی اور مجھے پیچھے کیمرہ میں تنویر آشمی ہوتے تھے پھر انہوں نے کام بھی بڑا کیا انہوں نے مجھے کہا کہ یار کیسے سے نا کیمرے کے پاس کیا بات ہے ریکارڈ ہوا ہم واپس آگئے مجھے کچھ دن بعد وہ خاتون جو میرے ساتھ گئی تھی ان کا مجھے فون آیا کہ تمہیں فائنل انٹرویو کیلئے کال آگئی ہے میں نے کہا نہیں میں نے کہا کیا کہانی کیا کہہ نہیں سترہ لوگوں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے سب کو فون کیا تمہیں فون نہیں آیا میں نے کہا نہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی یار میں پی ٹی وی کا اب اپنے طور پر بیسٹ لہور کا پنجاب کا انکر نیوز خبریں پڑھ رہا ہوں اٹلیس ٹاپ سیونٹین میں تو میرا نام آنا چاہیے تھا مجھے میں ہی نہیں کہہتا کہ سیلیکٹ ہو جاتا ٹاپ سیونٹین میں یہ نہیں ہو سکتا اس میں میں نہ ہوں میں نے نصراللہ ملک صاحب کا نمبر لیا اسی لڑکی سے جو میری سینے میں نے لڑائی کرنے کے لیے کہ آپ نے ضرور پھر لوگوں کا ٹائمز آیا کرنا ہو میں نے ملک صاحب کھول گیا میں نے کہا سر میرا نام اقرار الحسن ہے اور میں نے ابھی یہ آڈیشنز آرے ہاں آرے ہو نا کل میں نے کہا سر وہ میں ساتھی ہاں میں نے فون کیا نہیں کیا فون کیا نا تو میں نے کہا سر نہیں میرا خلق شایدہ بھول گیا آہا کہ تمہارا نام ہے کل آنا ہے کل انٹریویو ہے اتنے مجھے لو جی میں وہ فون نہ کرتا تو میں نے صلی اللہ ملک صاحب میں نے فون لگا اچھا میں نے بھی فون کرنا پیاسیا نا لیکن اخبار کے لیے میرے چیف ریپورٹر رہے ہیں اوکے تو میں نے وہ فون کر کے دھکے سے یہ سمجھیں تو میں چلا گیا تو وہ سترہ لوگوں میں سے یہاں سے دو لوگ سیلیکٹ ہوئے اچھا ایک کا نام تھا سیدی قرار الحسن اور دوسری خاتون تھی ان کا نام تھا آئیشہ بخش اچھا اچھا آہ نائیس اور کراچی سے بھی دو لوگ اسی دن سیلیکٹ ہوئے ایک کا نام تھا وسیم بادامی اور ایک کا نام تھا آئیشہ خان پھر وہ وائس آف امریکہ میں چل گئے اکی یعنی چاروں سوپر دوپر چار لوگ good anchors نکلے الحمدللہ بتا نہیں بادامی صاحب کے بارے میں تو میں یہ نہیں کیا سکتا بادامی صاحب یہ ان کی رائے ہیں شاہ جی کی تو یوں سلسلا شروع ہوا سواری میں نے ذرا لمبا کر دیا نہیں نہیں آپ بڑا مزا مزا ہے اور آپ پہ تو سننا ہے بڑا مزا ہے